دیکھ کر گھبرات سے مر جاتے لوگ اسی طرح جہنم کی آنکھ کی شدت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تعلق سے بہت ساری قرآنی آیتیں بھی حدیث بھی ہیں جیسے کہ مثال کتابہ سور مومنون سور نمبر 23 آیت نمبر 104 میں اللہ نے کہا اور فرمایا جہنم کی آنکھ کا پہلا شولہ ہی کافر کے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیوں کو الگ کر دیں گا ایک شولہ جب لگیں گا اندر جاتی پہلا جو وار ہوں گا وہ ایسا سخت ہوں گا کہ ہڈیاں الگ اور گوشت الگ کر دیں گے ایک جھٹکے میں لیکن پھر یاد رکھی جنت میں جیسے ہمیشہ کی زندگی ہے جہنم میں ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں موت نہیں ہوتی انسان دوبارہ ویسے ہو جائیں گے جیسے پہلے تھا پھر سزا بھکتیں گا پھر عذاب میں جائیں گا پھر دوبارہ ویسے ہوں گا پھر سزا بھکتیں گا پھر عذاب اٹھائیں گا پھر دوبارہ سزا ہی ہو جائیں گا پھر سزا ملیں گے یاد رکھی تو اس کی ہڈی اور گوشت الگ کر دیں گے سخت اس کی آنگیں ایسی طرح جو ہے جہنم کے آنکے تعلق سر مدر سے سورا نمہ چوریترہ آیت نمبر جو ہے ستاویس سے انتیس میں اللہ نے فرمایا جہنم کیا کہ انسان کو نہ زندہ رہنے دیں گی نہ مرنے دیں گی یاد رکھی سورے جو ہے جو ہے عالیٰ کے اندر بھی اللہ رب العز نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے اندر نہ موت ہوں گی نہ زندگی مطلب وہ ایسی زندگی ہے مر بھی نہیں سکتا اور زندہ بھی نہیں ہوں گا عالیٰ ایک سمجھے نا عدمری زندگی ہے وہ جہنم کی جو بہت سخت جگہ یاد رکھی اسی طرح جو قرآن فرماتا ہے جہنم کے آنک سورے مرسولات سورہ نمہ ستتر آیت نمہ تیس سے تیس میں اللہ نے کہا جہنم کی جو آنگ ہے اس کے شولے کا ایک معمولی چنگاری بھی دنیا کے ایک بڑے سے بڑے خلے سے زیادہ بڑی ہوتی ہے ایک معمولی چنگاری جو جہنم کی آنک کی ہوتی ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے خلے سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی یاد رکھی اسی طرح جو اس کی آنک کے تعلق سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ اللہ سورہ نمہ بین نو آیت نمہ چودہ میں جہنم کی جو آگ جو ہے مسسل بھڑکتے رہتی ہے اور یہ کبھی تھنڈی نہیں پڑتی ہے جب تھنڈی پڑتی ہے تو فرشتہ تینات ہے جو اس کو دھکاتے جاتے ہیں اور بڑھاتے جاتے ہیں اسی طرح جو ہے جہنم کی آنک کے تعلق سے جو ہے قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسلیل سورہ نمہ سترہ آیت نمہ سترہ نمہ جہنم کی آنک جیسے ہی سرد ہونے لگتی ہے جہنم کا داروغہ اسے فوراں پھر بھڑکا دیتا ہے تاکہ جہنم میں اس کا مزہ چکتے رہے اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کے اندر جہنم کے تعلق سے کہ جہنم کے آگے انسان کو چکنا چور کر دیں گے چکنا چور توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیں گے اسی طرح جو ہے جہنم کی آنک کا اندھن سورہ بخرا سورہ نمہ دو آیت چوبیس میں اللہ نے کہا انسار اور پتھر ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا فتخوا نار اللہ تی وقودو ہنناس والحجار اور عدد للکافرین ڈرو اس آنکھ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے لیکن اللہ ہم پر رحم کریں یہ بڑی افسوس کی بات ہے جہنم کی وعیدے بار بار عامال پر آتی ہے لیکن کبھی ان عامال کو کرنے سے ذرہ برابر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں اس لئے کہ جہنم کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے جہنم کی آنکھ کو ہم بہت معمولی سمجھتے یاد رکھئے اس بات کو بہت سختی سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہنم کی آنکھ کیا ہے یاد رکھی بہت سختی سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے یاد رکھی اس لئے کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے اسی طرح جو ہے یہ نوایت ہے آپ نے فرما رکھا جہنم کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے 79 درجے زیادہ ہے اور اس کا ہر حصہ گرمی میں اتنا شدید ہے کہ دنیا کی آنکھ ہر حصہ جتنا ہے وہ سارا کے سارا دنیا کی آنکھ کے مخابلے 79 تائم جو ہے زیادہ ہے اسی طرح اب ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا اگر لو جہنم کی آنکھ کو دیکھ لے تو ہسنا چھوڑ دیں گے جہنم کی آنکھ دیکھ لے تو ہسنا چھوڑ دیں گے بیوں سے ملنے کی خواہش چھوڑ دیں گے شہر کی آرام کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر اللہ سے آنکھ سے پنہ طلب کریں گے اگر کسی کو دنیا میں آنکھ دکھا دی جا جہنم کی تو وہ عیش و عشتت میں رہنا پسند نہیں کریں گا دنیا کے زندگی چھوڑ دیں گا بی بی کے پاس جانا اس کو پسند نہیں ہوں گا وہ جنگل میں جا کر جییں گا اور اللہ سے ہمیشہ آنکھ سے پنہ مانگیں گا اتنی سخت چیزیں یاد رکھئے لیکن یہ غائب ہے ہم سے چھپائی گئی اس لئے کہ دنیا ایک آزمائش ہے اسی طرح بخاری کی روایت ہے گرمیوں کی موسم کی شدید گرمی اور سردیوں کی تھنڈک یہ جہنم کی سانس چھوڑنے سے اور سانس لینے کی بنیاد پر ہوتی ہے اسی طرح اس کی آنکھ کے تعلق سے آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر کا ایک نتیجہ ہوتا ہے دنیا میں جو بخار ہم محسوس کرتے ہیں یہ جہنم کی ایک بھاپ ہے ایک حصہ ہے جو ہمیں لگ جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے آنکھ گرم ہوتا ہے اور اسی لئے جب مومن کو بخار آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس لئے کہ وہ جہنم کی بھاپ میں سے ایک بھاپ ہے اس لئے اللہ کے رسول نے جب ایک شخص بیمار ہویا ایک صحابی تو وہ ان کے آیادت کی گھر سے باہر نکلے ایک جھاڑ تھا اس جھاڑ کے سکے ہوئے پتے تھے آپ نے ہلایا اور کہا جیسے جھاڑ کے پتے چھڑ گئے ہیں اسی طرح جو انسان بخار میں ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس لئے کہ وہ جہنم کی آنکھ ایک بھاپ برداشت کر رہا ہے دنیا کے اندر ٹھیک ہے تو بہر یال آپ اندازہ لگائے جس جہنم جو آسمانوں کے ادھر ہے اس کی ایک بھاپ ہی اثر کرتی ہے کہ انسان جو ہے کتنا سخت بیمار پڑ جاتا ہے اور جسم اس کا گرم ہوتا ہے تو جہنم صرف اندازہ لگائے جا سکتا کتنی گرم چیز ہے اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ذرہ براؤر بھی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغر ایسی کی نہیں رہ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغر پنکھوں کی نہیں رہ سکتے ہیں اندازہ لگائیے اگر عامال کے اعتبار سے اپنے عامال کو تنہ ہم نے مضبوط نہیں کیا تو پھر یاد رکھئے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفیں ہیں تو کیوں ہم دنیا میں جب سہولتیں چاہتے ہیں تو آخرت کے لئے ہم سہولتیں نہ چاہے اور اپنے جسم دنیا میں جیسا تھنڈا رکھنا چاہتے ہیں اچھا رکھنا چاہتے ہیں آخرت کے لئے بھی ویسا رکھیا ہے دنیا کی حالت تو یہ کہ ذرہ برابر بھی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے اکثر لوگ ہوتا ہے مجھ کو سب برداشت ہوتا گرمی نہیں جسم گرم ہوں گا تو میرا دماغ گرم ہوں گا دماغ گرم ہوں گا تو میری زبان جو ہے کچھ بھی کہیں گے لہٰذا مجھے یہ چیز نہیں ہے اندازہ لگائی جہنم کتنی سخت چیز ہے لیکن اس کے معاملے میں ہم ذرہ بھی خوفی آج کل ڈر نہیں رکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ کہیں گے نہیں نہیں آپ کیسا کہ سکتے ہیں ہم جہنم سے نہیں ڈرتے ہیں ہمارے عامال بتاتے ہیں ہم کس سے ڈرتے ہیں اور کس سے نہیں ڈرتے ہیں اسی طرح جہنم کی